ڈیپنی کے مشکل گجرہ والا سوہیل احمد ٹیبو کی پر اصرار موت کا معاملہ حل نہ ہو سکا تحقیقاتی ٹیم نے سوہیل ٹیبو کو زیر استعمال موبائل فانس کا ڈیٹا اور دیگر شواہد کے ساتھ فرانزک ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیئے سوہیل ٹیبو نے آخری کال لاہور میں اپنی اہلیہ کو کی جس کا دورانیہ 23 منٹ تھا مزید تفصیلات کیا ہے ہمارے ساتھ ہیں شفقت امران ان سے جانتے ہیں شفقت بتائے گا کیا آہم پہ شفقت سامنے آئی گزرہ والا میں جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ڈیپنی کمیشنر سوہیل ٹیبو کی پر اصرار موت کا تحال اس واقعے کی جو ہے وہ گتھییاں سولج نہیں سکی پولیس جو ہے وہ ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچی سرے دست جو ابھی تک تحقیقات ہوئی ہے وہ آپ کو بتائیں گے میرے گلے میں آپ کو ایک تار نظر آ رہی ہوگی یہ کمپیوٹر وائر ہے اسی طرح کی وائر جو ہے وہ ڈیپنی کمیشنر سوہیل ٹیبو کے گلے میں لٹک رہی تھی اس کے پارے میں ہمیں بتائیں گے اور کچھ میڈیکل ریپورٹ ہے اس پارے میں ہمیں بتائیں گے ابھی تک جو پولیس نے جو اس کی ساتھ رکنی انکواری ٹیم ہے انہوں نے جو تحقیقات کی یہ اس حوالے سے چوبیس شواہد ایسے کٹھے کیے گئے ہیں جو اندر ان کے کمرے سے کٹھے کیے گئے ہیں اس تار کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جو تار تھی اس کو بقاعدہ اس طرح جو ہے ان کے گلے میں گرہ لگی ہوئی تھی یعنی کہ اس کو گرہ لگائی گئی تھی اس کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں اس تار کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں ان کا فرانزک کروایا جا رہا ہے میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے کچھ ایسا ہے کہ جو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ڈی ایج کی آسپیٹل میں ڈاکٹر نوید اسلام جو ہیں ان کا بقاعدہ معاینہ کر رہے تھے اور انہوں نے بقاعدہ ان کو پندرہ روز کی ریسٹ لکھ کر دی تھی پندرہ روز کے لیے کہا تھا کہ آپ کا جو نفسیاتی دباؤ میں ہیں اور چھٹی لے لیں چھٹی کیوں نہیں دی گئی یہ بھی ایک بہت بہت سوال یہ نشان ہے وہ خود گئے اپنا تبادلہ کروانے کے حوالے سے وہ بھی تبادل بھی نہ کروایا گیا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اس کے بارے میں بھی تحقیقاتی ٹیمیں جو ہیں وہ تحقیقات کر رہی ہیں چھے روز گزر گئے ہیں اس واقعے کو جو ان کے زیر استعمال موبائل فون ہیں اس سے حوالے سے بات آیا جا رہا ہے کہ اس کی فرانزیک ریپورٹ بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے اس سے بہت اہم شواہد جو ہاں وہ سامنے آئیں گے سردد پولیس نے چوبیس ایسے شواہد اکٹھے کر کے فرانزیک لیب میں بجوائے ہیں اور اس لیڈ پر لگ ہوئے یعنی کہ ان کے گلے میں لٹکی ہوئی تار پر لگے ہوئے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کا فرانزیک کروایا جا رہا ہے اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ بہت جلد اس کیس کے جو ہیں وہ حقائق سامنے آ جائے ہیں